بات 1912 کی ہے فوٹوگرافر دھنڈی گوویند فالکے جنہیں دنیا اب دادا ساہ فالکے کے نام سے جانتی ہے وہ پہلی بھارتیے فلم راجہ حریشندر بنانے کی پلیننگ کر رہے تھے وہ زمانے میں فلم کا بجر تھا 15000 روپے لگ بگ ساری تیاری ہو گئی بس ہیروین نے ہی مل رہی تھی تب وہ زمانہ تھا جب فلموں میں کام کرنا دنیا کا سب سے گھٹیا کام مانا جاتا تھا اچھے گھر کی لڑکیاں تو دور توایفوں نے بھی دادا ساہ فالکے کو کھالی ہاتھ لوٹا دیا لیکن وہ ہارے نہیں آخر کار فلم میں ایک لڑکے کو رانی تارا مطی بنایا گیا یہ لڑکا تھا انہا سالونکے جو ایک ڈھابے پر باورچی اور بیٹر دونوں کا کام کرتا تھا 15 روپے مہینے پر بات تئی ہوئی اور ڈھابے پر کام کرنے والا لڑکا ہندی سینیما کی پہلی ایکٹریس بن گیا اپنے کریئر میں سالونکے نے کئی فلموں میں بطور ہیروین کام کیا دادا ساہ فالکے کی ہن لنکا دہن میں انہوں نے رام اور سیتا دونوں کے کردار نبھائے اس فلم کو دیکھنے کے لئے لوگ تئیٹر کے باہر چپلے اتار کر جاتے تھے اور پورے سمیں ہاتھ جڑ کر بیٹھے رہتے تھے ہندی سینیما میں انہا سالونکے کا یکدان بہت مہتوپون ہے اس کے بوجود ان کے بارے میں کہیں زیادہ لکھا نہیں گیا ہے انہا سالونکے کی زندگی ہمارے سامنے کئی سوال کھڑی کرتی ہے جیسے کیوں ان کی موت ہمیشہ گمنام رہی کیسے ڈھابے کا معمولی نوکر بن گیا دیش کی پہلی ہیروین اور جب یہ ہیروین بنے تو کیوں مچ گیا تھا بوال کیوں اتنے مہان کلاکار کے نہ پیدائش کا سال پتا ہے اور نہ ہی مرنے کا صرف انیس سالوں کا حساب کیوں ان کے لئے ہوتے تھے جھگرے کیسے انہوں نے لی دادا ساہ فالکے کی جگہ کیوں اتحاس میں گم ہو کر رہ گئے انہا سالونکے جانیں گے اور بھی بہت کچھ ناؤسکار آپ دیکھ رہے کی میڈیا اور آج کی کہانی انہی انہی انہا سالونکے کی جنہوں نے ہندی سینیما کی پہلی ہیروین بننا منجور کیا لیکن اسے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں 1911 میں دادا ساہ فالکے نے ویدیشوں سے پربھاویت ہو کر بھارت کی پہلی فلم راجہ حریشندر بنانے کا فیصلہ کیا کم خرص میں سارے انتظام ہوئے لیکن جب فلم کی ہیروین ڈھونڈنے نکلے تو پسینے چھوٹ گئے ہیروین بننا مطلب پردے پر ناچنا گانا ویدیشی فلموں میں اتنی اشلیلتہ دکھائی جاتی تھی دادا ساہ فالکے نے اپنی پتنی سرہ سوٹی سے فلم میں ہیروین بننے کو کہا کیوں کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا پتنی پہلے ہی سیٹ پر ہونے والے سارے کام دیکھ رہی تھی سب کا کھانا بنانا کھانا پروسنا گھنٹو سفید چادر پکڑ کر سین شوٹ کروانا سب کے کپڑوں کے انتجام کپڑے دھونا سیٹ پر لوگوں کا دھیان رکھنا یہ سارے ذمہ داریاں پہلے ہی سرہ سوٹی کے کندھوں پر تھی ایسے میں انہوں نے دادا ساہ فالکے سے ساپ کہا کہ انہیں اس پوری فلم میں کسی بھی طرح کا کریڈٹ نہ دیا جائے پتنی کے انکار کے بعد تھک ہار کر دادا ساہب ریٹ لائٹ ایڈیا پہنچ گئے لیکن توایفوں نے بھی اس کام کے لیے انکار کر دیا نراشو کر لوڑتے ہوئے دادا ساہب گرانٹ روڈ ستھت ایک ڈھابے پر رک گئے چائے منگبائی تو جو ہاتھ ٹیبل پر چائے رکھتے دکھے وہ بہت کومل اور نزاکت والے تھے دادا ساہب نے گوھر کیا تو دیکھا چائے دینے آیا ڈھابے کا نوکر دبلی پتلی کمر اور مہلاو کی کت کاٹھی والا تھا چال ڈھال اور نزاکت میں بھی اس میں مہلاو کی جھلک مل رہی تھی ہاں مگر چہرے پر موچھے ضرور تھی اس شخص کا نام تھا انہا ہری سالنگے دادا ساہب نے انہا کو پاس بلایا اور سمجھایا کہ انہیں رانی تارہ مطی کے رول کے لیے ایک ہیروین چاہیے اور انہیں انہا پسند آئے ہیں شاید جتنا اپمان جنگ کسی مہلا کا فلموں میں آنا تھا اسے زیادہ سرمندگی ایک پرش کے لیے بڑے پردے پر مہلا کے رول میں نظر آنا رہا ہوگا جب فالکے نے انہیں ایروین بننے کا آفر دیا تو جاہر ہے کسی بھی پرش کے لیے یہ سمجھ پانا تھوڑا مشکل رہا ہوگا لیکن جب پیسوں کی بات نکلی تو بات بن گئی غریب انہا کو ڈھابے میں مہینے بھر محنت کرنے کے صرف دس روپے ملا کرتے تھے ایسے میں دکھتی رکھ پکڑ کر دادا ساہب نے اسے پندرہ روپے مہینے پر نوکری دینے کا وعدہ کیا ایسے ہی فالکے کو ان کی فلم راجہ رشند کی رانی تارامتی ملی اور بھارت کو اس کی پہلی ہیروین اور ایسے ہی پہلی ہیروین بننے کا اتحاس ایک پورش نے رچا انا سالونکے کی موچھے تھی تارامتی کا رول نبھانے کے لیے جاہر ہے کہ انہیں موچھے ہٹوانی پر تھی جب فالکے نے ان سے ونتی کی تو وہ اڑ گئے کہ چاہے جو ہو جائے موچھے نہیں ہٹانے دیں گے ہندو ریتی رواجوں کے انصار کوئی ویکتی تب ہی موچھے ہٹوا کر سر مڑواتا ہے جب اس کے پتا کا دہان دھو جائے جب فالکے نے خوب منتے کی تو انہ کو ماننا پڑا حالانکہ شوٹنگ شروع ہونے تک وہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھے روزانہ شوٹنگ شروع ہونے سے پہلے انہ کی داڑھی بنائی جاتی تھی جس سے کوئی جان نہ سکیے کہ وہ ایک پوروش ہے سیٹ پر کوئی محلہ آٹیسٹ نہیں تھی ایسے میں دادا صاحب فالکے خود انہ سالنگکے کو ساڑھی پہناتے تھے اور ان کو محلاؤ کی طرح سجاتے تھے بند کمرے میں رانی تارامتی بننے کی پریکٹس کرتے ہوئے تو انہ سالنگکے کو کوئی جھجک نہیں ہوئی لیکن 1912 میں شوٹنگ کے لیے جیسے ہی کیمرہ شروع ہوا تو انہوں نے کیمرے کے سامنے آنے سے انکار کر دیا دادا صاحب فالکے نے انہیں کوپ سمجھایا تو وہ راجی ہو گئے بھارت کی پہلی فلم راجہ حریشنڈر پندرہ ہجار روپے کے خرچ پر بن کر تیار ہوئی دادا صاحب فالکے کلکاروں کو فیز دینے کے ساتھ ساتھ ان کے رہنے کا بھی خرچ اٹھاتے تھے انہ سالنگکے بھی باقی ساتھی کلکاروں کے ساتھ فالکے کے گھر میں ہی رہا کرتے تھے انہ سالنگکے محلاؤ کی طرح پلو اور بال سوارتے اور بہت خوبصورت لگتے تھے اتنے خوبصورت کہ جب 1913 میں بھارت کی پہلی فلم راجہ حریشنڈر ریلیج ہوئی تو دیکھنے والوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ پردے پر نجر آ رہے خوبصورت محلہ اصل میں کوئی پروش ہے بلیک اینڈ وائٹ جمانے میں بھی ماتھے پٹی کا گلے میں موتیوں کی مالا ہاتھوں میں گہنے گھنے بالوں میں ہر کسی نے انہ کو محلہ ہی سمجھا ان کے خوبصورتے نکھارنے کے لیے ان کی تھوڑی میں کالا تل بنایا جاتا تھا فلم کے ایک سین میں جب تارہ مطی بنے انہ سالنکے نے پلو سے اپنا چہرہ چھپا کر روتے نیائے کی گوہار لگائی تو ہر کوئی بھاوک تھا اس فلم کے بعد ہر کوئی انہیں ایک نجر دیکھنا چاہتا تھا اور ان سے ملنا چاہتا تھا اس سے پہلے لوگوں نے صرف منج پر کلاکاروں کو ناٹک کرتے دیکھا تھا ایسے میں پردے پر کسی محلہ کا نظر آنا لوگوں کے لیے چمتکار کے سمان تھا اور کئی ورشوں تک لوگ یہ نہ جان پائے کہ اصل میں وہ ایک پرش انہ سالنکے تھے اتحاس میں یہ پہلی ہیروین بن کر آج بھی لوگوں کو یاد ہے لیکن ان کے جنم کا سال کہیں بھی موجود نہیں ہے ڈاکیمنٹیشن کی کمی سے پہلے یہ عام بات ہوا کرتی تھی حالانکہ ہیروین بننے کے بعد بھی ان کا کہیں زیادہ جکر نہیں ملتا ہے انہیں سو اکتیس میں انڈسٹری چھوڑنے کے بعد انہا کہاں گئے اور کیسے رہے یا ان کی موت کب ہوئی اس بات کی جانکاری بھی فلم اتحاسکاروں کے پاس نہیں ہے ان کے زندگی کے صرف ان انیس سالوں کا حساب ہے جو انہوں نے فلم انڈسٹری کو دیئے انہیں سو تیرہ میں دادہ ساہی فالکے نے میتھولوجیکل فلم موہینی بھسما سر بنائی فلم کی ہیروین درگا بھائی کامت اور کملا بھائی گوکھلے بنی یہ پہلی بار تھا جب کوئی محلہ فلموں میں آئی تھی یہ ہندی سینیما میں آنے والی پہلی محلہ تھی دونوں فلموں میں آئی تو جرور لیکن مہاراسترین سماج کے لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوا ان دونوں کا سماج نے خوب بحثکار کیا ہیروینز کے آنے کے باوجود انہا سالوں کے میں وہ ادائی تھی کہ جب دادہ ساہی فالکے نے انہیں سو سترہ میں میتھولوجیکل فلم لنکا دہن بنائی تو اس میں سیتا کا رول انہا سالوں کے کو ہی دیا گیا گزب کی بات یہ رہی کہ فلم میں انہا نے سیتا کے ساتھ ساتھ بھگوان سر رام کا رول بھی پلے کیا اور اتحاس رچا لنکا دہن فلم میں دو کرداروں میں نظر آ کر انہا سالوں کے نے پہلے ڈبل رول کا اتحاس بنایا آج بھی اندی سینیما کے اتحاس میں کوئی ایسی فلم نہیں ہے جس میں ہیرو اور ہیروین دونوں کا رول ایک ہی وقتی نے نبھایا ہو پردے پر رمائن کی کہانی دیکھنا لوگوں کے لیے اتنا بہترین انوبہو تھا کہ لوگوں نے اسے ہی سچ مان لیا تھیئٹر کے باہر پہلے ٹکٹ خریدنے والوں کی لمبک کتارے ہوتی تھی یہ ہندی سینیما کے اتحاس کا پہلا منجر تھا جب کئی کلومیٹر کی بھی ٹکٹ خریدنے کھڑی ہوتی تھی لوگ سککوں سے ٹاوس کر کے یہ تیہ کرتے کہ ٹکٹ کسے ملے گی بھگدار اور ٹکٹ کی لڑائی تھیئٹر کے باہر عام بات ہو گئی سینیما گھروں کے باہر جوتے چپل بکھرے پڑے رہتے تھے رام اور سیتہ کے ساکشات درشن کے لیے پہنچے لوگوں نے سینیما گھروں کو مندر سمجھ لیا لوگ بینا جوتوں کے اندر جاتے اور ہاتھ جوڑ کر بیٹھتے تھے فلم میں پہلی بار ٹرک فوٹوگرافی اور خوشخاص طرح کے سپیشل ایفیکٹ استعمال کیے گئے تھے لنکا دہن سے اتنی زیادہ کمائی ہوئی کہ ٹکٹ بکری سے جمع ہوئے پیسوں کو تھیلیوں میں بھر کر بیلگاریوں کی مدد سے آفیس تک پہنچایا جاتا تھا چند ریپورٹس کی ماں نے تو دس دنوں میں ہی فلم نے 35,000 روپے کمائے تھے راجہ حریششاندر لنکا دہن کے بعد انہا سالوں کے تین اور فلموں ستیوادی راجہ حریششاندر ستی نارائن اور بدھ دیو میں ہیروین بنے اس کے علاوہ پرشوں کے رول میں انہا نے 32 فلموں میں کام کیا لنکا دہن کی کامیابی کے بعد دادا سائے فالکے نے فالکے فلم کمپنی پروڈکشن ہاؤس شروع کی کامیابی ملتی گئی اور پارٹنرز جڑتے گئے 1918 میں فالکے فلم کمپنی ہندوستان فلم کمپنی میں کنوارٹ ہو گئے اس فلم پروڈکشن میں پارٹنرز کے علاوہ وہی لوگ کام کر رہے تھے جو فلم راجہ حریششاندر سے فالکے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کچھ سمیے بعد فالکے اور دوسرے پارٹنرز کے بیچ انبند بڑھنے لگی ہر کوئی اپنی مرجی سے کام کرنا چاہتا تھا ایسے میں جیادہ شیئر رکھنے والے پارٹنرز نے فالکے کی جگہ انہا سالوں کے سمیت کچھ کلاکاروں کو دے دی جنہیں فالکے نے ہی ٹریننگ دی تھی یہ لوگ پہلے سے ہی ابنے کے ساتھ سیٹ پر دوسرے کام بھی کیا کرتے تھے ایسے میں ہر کوئی ہر کام میں ماہر تھا آخر کار پارٹنرز سے تنگ آ کر فالکے نے پروڈکشن ہاؤس چھوڑ کر فلموں سے ریٹائرمنٹ لے لی اور پریوار کے ساتھ کاشی جا کر بس گئے ان کی غیر موجودگی میں زیادہ تر کام انہا سالوں کے ہی دیکھا کرتے تھے 1922 کی فلم ستی نارائر میں انہا سالوں کے نے بطور سینیمیٹوگرافر بھی کام کیا اس کے بعد انہوں نے دادو ساہ فالکے کے ساتھ بدھا دیو میں بھی سینیمیٹوگرافی کی تھی ان دونوں فلموں کے بعد 1923 میں انہوں نے ہمیشہ کے لیے ابنے چھوڑ دیا آگے کا کریئر انہوں نے صرف فلمیں بناتے ہوئے گجارا ان کی آخری فلم 1931 کی آمیر خان تھی بولتی فلمیں اپنے ساتھ ہندی سینیما میں بڑا بدلاؤں لے کر آئیں جو فلمیں کم خرچ میں بن جایا کرتی تھی وہ اب دوگنی لاغت میں بننے لگی تھی کئی سٹوڈیو بند ہونے کی کگار پر آ گئے اور کئی چھوٹے موٹے فلم میکرز نے فلمیں بنانا ہی چھوڑ دیا انہوں میں سے ایک تھے انہا سالوں کے جو 1931 کے بعد ایسے گم ہوئے کہ فلموں کے علاوہ کئی اور بھی نظر نہیں آئے یہ بات اور ان کی فلمیں اتنی پرانی ہے کہ تیہاس میں بھی ان فلموں سے جڑی زیادہ جانکاریاں نہیں ملتی زیادہ تر فلموں کی ریل سالوں پہلے ہی گم ہو گئی تھی وہیں کئی ایسی ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے ہوئے دھوپ میں جل گئی یا ٹوٹ گئی انہا سالوں کے فلموں سے دور ہونے کے بعد ایسے گم ہوئے کہ تیہاس میں 1931 کے بعد کہیں ان کا جکر تک نہیں ملتا انہوں نے شادی کی یا نہیں بچے تھے یا نہیں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے ہندی سینیوہ کی پہلی ہیروین بننے کا اتحاس رچنے والے انہا سالوں کے کہاں رہے اور ان کا ندھن کب ہوا یہ بھی ایک رہ سے ہی ہے کسی نے یہ سودھ لینے کی بھی کوشش نہیں کی کہ فلموں سے دور ہونے کے بعد اب انہا سالوں کے کہاں گئے کیسے رہے کس طرح سے زندگی گجاری خیر آج کا سفر یہیں تک دوستو آج کی کہانی کا پورا سرے میں دینک بھاسکر کو دینا چاہوں گا یہ پوری کہانی میں نے وہیں سے لی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں پھر کسی دلچسپ قصوں کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار